بہت خوب مالک برما جی کہتے ہیں کہ بھئی جب یہ بند بند ہونے لگے کبھی لخنو بند کبھی اجمیر بند کبھی بھارت بند تو ان کے شہر میں بھارت بند کے دوران کیا ہوا ان کی قویتہ کی کمال کی چار پنگتیاں سا بے حد عدبت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھارت بند کے دوران ایک آدمی ہمارے شہر میں کیول چڑی بہن کر سڑک پر آیا بھارت بند کے دوران ایک آدمی ہمارے شہر میں کیول چڑی بہن کر سڑک پر آیا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس سے جب پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہمارا ویروت اور سمرتھن تو ملا جلا ہے بند سمجھو تو بند اور کھلا سمجھو تو کھلا ہے بند یا کھلا یا سمرتھن یا ویروت بات صرف اتنی سی نہیں ہے لیکن بھشتہ چار کا ویروت کیجئے اور دیش میں ایک اچھی ویوستہ بنے اس کا سمرتھن کیجئے اور آئیے سمرتھن کیجئے ان کا بھی جو آج کی اس محفل میں آکے اس محفل کو چار چاند لگانے والے ہیں ہم بلاتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بھوپال کے شیدھوم کے تو نوشکار دھوم کے تو جی نوشکار کیسے ہیں آپ بہت تھی بڑھیاں ہیں جی ہاں مست ہیں مست آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہی ہے لکھ نوکی شکھا شریفاستب چلیے ہم انہیں بلاتے ہیں جو کافی موٹی چمڑی کے ہیں محیش دبے آئیے محیش جی کیسے ہیں آپ بہت بڑھیاں بڑھیاں دیش میں جو ماحول چل رہا ہے انشن کا آپ کا کیا خیال ہے میں نہیں کروں گا کیا بات نے واہ 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 بہت بڑھیاں آپ نے یہ میں نہیں کروں گا یہ کہہ کے ثابت کر دیا کیونکہ میں نے جب آپ کو بلائیا تھا تو میں نے کہا تھا کافی موٹی چمڑی کے ہیں لیکن ہمارے کمال کے قوی ہمارے ساتھ ہیں محیش دبے ہیں شکھا شریفاستب ہیں اور دھوم کے تجھی ہیں تو تینوں ہی ہمارے ساتھ ہیں تو دھوم کے تجھی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کہوں بہت خود تو چلیے صاحب شما روشن کر ہی دی جائے اب کس کے آگے یہ شما رکھی جائے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں دھوم کے تجھی کس سے سب سے پہلے قویتہ پڑھوائی جائے محیلہ پرثم چلی رہا ہے دور تو پھر محیلہ سے ہی شروع کیجئے چلیے محیلہ سے ہی شروع کیجئے دھوم کے تجھی آپ کی اس عمر میں بھی رچیاں سماپت نہیں ہوئی چلیے میں چاہتا تو محیلہ سے شروع کرنا ہے لیکن اب محیلہ نہیں تو محیلہ جائے ورد نہیں سہی میں سکتا ہوں محیش دبے سے ہم شروعات کریں اور آج کے اس کارکرم کی شاندار ہنگامے دار دھماکے دار شروعات کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا سولیڈ بیٹسمن ہے جو محیش دبے ہے تو آپ لوگ ذرا کیا ایک کشت کریں گے تھوڑا سا تالیاں بجائیں گے محیش دبے کے لیے شیلے جی آپ نے شروع میں ہی انشن کی بات کی پورا دیش انہ ہجارے کے ساتھ ہے میں نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ ریلی میں بہت چھوٹا سا بچچہ ایک جھنڈ لے کر پھرارا رہا تھا تو چھو چار پانکتیا بنی ہمارے ہوئے ہیں تمہارے ہوئے ہیں ہمارے ہوئے ہیں تمہارے ہوئے ہیں سب ہی اس کرپشن کے مارے ہوئے ہیں مگر جو تیسی جلی ہے جگر میں کی بچے بھی انہ ہجارے ہوئے ہیں اب میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں دے دی جنہیں آزادی بینا خڑگ بینا ڈھال باپو تیرے چیلے وہی کما رہے ہیں مال دے دی جنہیں آزادی بینا خڑگ بینا ڈھال گاندھی تیرے بندر وہی کما رہے ہیں مال ستر کا ہے پیٹرول بھی کا سوکی بھی کی دال باپو تیرے چیلے وہی کما رہے ہیں مال جائے کلماری جائے سکھرا جنتا کا بس بولو رہا جب ووٹ کا بی گل بجا جوان چل پڑے مجدور چل پڑے تھے اور کسان چل پڑے کھیتوں میں اپنا چھوڑ کر وہ دھان چل پڑے ہم بھی تو اپنا پھونک کر مکان چل پڑے پر ووٹ دے دیا تو کیا اس نے برا حال گاندھی تیرے بندر وہی کما رہے ہیں مال رانہ نے کبھی کھائی تھی جو گھاس کی روٹی رانہ نے کبھی کھائی تھی جو گھاس کی روٹی وہ بھی تیری آزادی میں اپ لبد نہ ہوتی کیا بات ہے رانہ نے کبھی کھائی تھی جو گھاس کی روٹی وہ بھی تیری آزادی میں اپ لبد نہ ہوتی چوروں نے مچا رکھی ہے جو لوٹ خسوٹی ڈر ہے کہ یہ لے جائے نہ ایک روج لنگوٹی اچھا ہے ان کے سر پہ آکے بیٹھے لوک پال گاندھی تیرے چلے وہی کما رہے ہیں مال دیدی جنہیں آزادی بھی نہ کھڑ گ بھی نہ ڈھال گاندھی تیرے بندر وہی کما رہے ہیں مال جائے کلماری جائے سکرام بھائی بہت بڑیا مہیش دوبے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیش کی جنتہ کی بھاونہ ہے مہیش دوبے نے اپنی قویتہ کے مادھیم سے سامنے رکھ دی اور سچ مچھ حال ایسا ہو گیا ہے کہ کیا کیا جائے دنیا میں کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا آواز آپ ہی کو اٹھانی پڑے گی باہر آپ ہی کو نکلنا پڑے گا سوال آپ ہی کو پوچھنے پڑیں گے جواب آپ ہی کو مانگنے ہوں گے اور جب آپ جواب مانگیں گے اور سامنے والا لا جواب ہوگا تب کہنا بہت خوب اور باقی ہم جب لوٹ کے آتے تب کہتے ہیں کہ کیا کریں گے ہم بہت خوب تو دیدی جنہیں آزادی بنا کھڑک بنا ڈھال گاندھی تیرے بندر وہی کما رہے ہیں مال تو محیش دبے دیش میں مال تو وہ لوگ کما رہے ہیں لیکن زندگی شکایتوں سے بھی نہیں چلتی محبتوں سے چلا کرتی ہے تو آئیے ہم کچھ رخ کرتے ہیں محبت کی اور شکا شیواستف جو ہمارے ساتھ ہیں تو پھر شکا جی ذرا آپ یہاں آئیے اور سارے دیش کو محبت کا ایک پیغام دیجئے ایک بار پھر نمشکار آپ سب کو چار پنکتیاں آپ سب کے لیے یہ تُس سے ملنا نصیب ہوتا ہے تُس سے ملنا نصیب ہوتا ہے وہ بھی لمحاجیب ہوتا ہے کیا بات ہے تُس سے ملنا نصیب ہوتا ہے وہ بھی لمحاجیب ہوتا ہے سارے گم دور ہوتے جاتے ہیں سارے گم دور ہوتے جاتے ہیں تُجو میرے قریب ہوتا ہے واہ 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 تُجو میرے قریب ہوتا ہے چار لائنے اور واہ یہ دل کی حالت بری ہے جانے جان دل کی حالت بری ہے جانے جان سب تیری بے رکھی ہے جانے جان سب تیری بے رکھی ہے جانے جان جی رہی ہے تیرے بغر شکھا جی رہی ہے دل کیا ہے جانے جانے جان دل کیا بات ہے یہ کوئی زندگی ہے جانجا آرہا سناب سب میں ساسوں کے ورک پہ ہر گھڑی ایک کام پڑھتی ہوں تمہارا نام لکھا تھا تمہارا نام پڑھتی ہوں کیا بات ہے تمہارا نام لکھا تھا تمہارا نام پڑھتی ہوں ٹھکانا میری خوشیوں کا نہیں رہتا ہے اس لمحا ٹھکانا میری خوشیوں کا نہیں رہتا ہے اس لمحا کبھی جو تیری آنکھوں میں میں اپنا نام پڑھتی ہوں بہت بہت دھنیو اور اب یہ گزل کے چند شیر یہ ہے ہم نہیں اشک کا میرے گرانے والے ہم نہیں شک کا میرے گرانے والے کچھ کہے کچھ بھی کہے ہم کو زمانے والے ہم نہیں شک کا میرے گرانے والے کچھ کہیں کچھ بھی کہیں ہم کو زمانے والے اور یہ مشیر یہ ختم ہوتا ہے تو ہو جائے یہ سانسوں کا سفر ختم ہوتا ہے تو ہو جائے یہ سانسوں کا سفر اٹھ کے ہم اب نہیں در سے تیرے جانے والے کچھ کہیں کچھ بھی کہیں ہم کو زمانے والے ہم نہیں عشق کا میار گرانے والے اور یہ شیر بھی آج کل جو اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں ان میں جو کچھ لوگ ہیں سکون کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ اپنی آنکھوں سے لگا لو جو کہیں مل جائیں اپنی آنکھوں سے لگا لو جو کہیں مل جائیں آگ نفرت کی محبت سے بجھانے والے سلسلہ رادہ سے میرا سے ہمارا بھی ہے لگانے والے میں بہت 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 ہم نہیں کچھ بھی کہیں ہم کو زمانے والے ہم نہیں عشق کا میار گرانے والے اور یہ شیر بھی یہ پور اثر ہوتے ہیں اشعار ہمارے بھی شکھا پور اثر ہوتے ہیں اشعار ہمارے بھی شکھا ہم نہیں میر کے غالب کے گھرانے والے کچھ کہیں کچھ بھی کہیں ہم کو زمانے والے ہم نہیں عشق کا میار گرانے والے کچھ کہیں کچھ بھی کہیں ہم کو زمانے والے بھائی 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 یہ آپ کا آتم وشواس تو کمال کا ہے کہ پور اثر ہوتے ہیں ہمارے بھی اشعار شکھا ہم نہیں میر کے غالب کے گھرانے والے بھائی بہت بڑیا بہت بڑیا آپ کو اس کم عمر میں اتنا آتم وشواس ملا کیسے ہے شکھا جی بہت خوب میں مجھے تیسری بار آنے کا موقع ملا اس لیے بھی اور منچ پہ لوگ مجھے بہت پیار سے سنتے ہیں اپنا آشروات دیتے ہیں اس لیے بھی اور تھوڑا اس لیے بھی کہ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کبھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کعوپات کرتی ہوں اس لیے بھی اس لیے آپ کو لگا کے پور اثر ہوتے ہیں ہمارے بھی اشعار شکھا بھائی 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 بہت بڑیا آپ کے میں اس میں اس نئی پیڑھی کے آتم وشواس کو پرام کرتا ہوں لیکن پرانی پیڑھی جو دھوم کے تو جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں میں ان کی تین چار کتری چار پانچ کتابیں آگئی ہیں چھے آگئے ہیں میرے پاس چار ہیں میں دیش کی جنتہ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے پہلی کتاب کا شرشک دھوم کے تجھے کئی ہو سکتا ہے بندر کے ہاتھ استرہ دوسری دیکھ رہے ہو بولے نا یہ تیسری قوتہ کوتوالی میں کب گئے تھے آپ نہیں پورا دیش آپات خال میں اس جمانے کے لکھی بھی ہے ہاں اور لاشیں کھل کھلاتی ہیں بڑی سمبیدنشیل وشے پہ انہوں نے یہ قوتہ لکھتا ہے دھوم کے تو جی کئی ورشوں سے لکھ رہے ہیں اب اتنی کتابیں لکھنے والے کیا کیا سنائیں گے یہ جاننے کے لئے آپ کو انتظار تو کرنا ہی پڑے گا تو ہم لوٹ کے آئیں گے پھر دھوم کے تجھی سے آپ کو ملوائیں گے تب تک آپ کیا کریں گے کچھ سلاح ہے مہش ان کے لئے کیا کریں انچان انچان کیجئے مطلب کچھ دیر نہ کھائیے نہ پیجئے اور صرف انتظار کیجئے اور پھر کہ یہ بہت خوب تو بھائی بات مزاق کی تھی کہ آپ انچان پہ رہیے گا لیکن آپ تو سچ مجھ بھوکے پیاسے انتظار کرنے ہیں تو پھر یہ میری غلطی ہے کہ میں تھوڑا دیری سے آیا لیکن ہم دیری سے آیا تو دکھ نہ آنند دیکھے جاؤں گا دھوم کے تو جی ہمارے ساتھ ہیں جو بھوپال میں رہتے ہیں اور کئی ورشوں سے ہندی کبھی سمبلوں میں کبھی تھا پڑھتے ہیں تو بھوم کے تو جی جرائے اس مایکروفون تک آیا اور سارے دیش کو سنائے اپنے پڑھتا ہے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میرے سے لیا گیا کارلپنک انٹرویو سب سپنے والا انٹرویو پہلی وار اور ایک محترم آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے پرشن کروں گی آپ کو اتتر دو پنگتیوں میں جاز جاز چار بس یہ دینا میں نے کہا کیا آپ پوچھیں گے کہ وہی تو بات ہے آپ اتنے دن سے قویتہ لکھ رہے ہیں ہم پوچھیں گے اور سارے پہلا انہوں نے مجھ سے پرشن کیا وہ پوچھتی ہیں کہ آپ بھولے ہو گئے اب بتائیے مجھ کو بھولے کی رہی ہیں دیکھو آپ میں نے کہا ان سے کہ ہسی آپ گل بدن آپ نوری اور میوری ہیں رنگ روپ کی چھٹا نرالی ہر درشتی سے پوری ہے اور یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے ہم پوڑے ہیں آپ کی بھی مجبوری ہے یہ بھی سچ ہے ہم پوڑے ہیں آپ کی بھی مجبوری ہے کامیابی کی لیے مطرمات تجربہ بہت جرور ہم پوڑے ہیں اللہوں نے کہا آرے بھائی ٹھیک ہے لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے یہ کچھ کاما بیلت پر لکھا آرے میں نے کہا کاما بیلت پر کہ Luck نے بولیا نہیں یہ förکر کبھی تھا کبھی تھا آرے میں نے کہا ٹھیک ہے سواردھیوں نے دیش کی ناک کاٹ دی سوارتھیوں نے دیش کی ناک کاٹ دی وہ کامن سمجھ کے بیلت چہتوں میں باٹ دی بھئی صحیح بات ہے کیا بات ہے کامن سمجھ کے بیلت چہتوں میں باٹ دی انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے رام لیلا میدان میں پٹائی کانٹ میں نے کہا بھائی رام دیو جی کے وقت رام لیلا کانٹ ہوا تھا آج انہیں ہزارے جی نے تو دیش کو نہیں آپ بولی مت ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے ان سے کہا کہ سرکار سو رہی تھی کیوں تم نے جگائی سرکار سو رہی تھی کیوں تم نے جگائی وہ جگ گئی تم سو گئے نشتی پٹائی وہ جگ گئی تم سو گئے کہ لے کچھ آپ ایسا بھی سنائیے سکا رات مگ تو میں نے کہا ہاں ہاں بنا رہے مضبوط باندھ لہر آئیں گے کھیت بنا رہے مضبوط باندھ لہر آئیں گے کھیت اور ایک تگاری سیمنٹ میں بیس تگاری ریت کیا بات ہے بنا رہے مضبوط باندھ بنا رہے مضبوط باندھ وہ بولنی دھوم کے تجھی لوٹ زیادہ ہے بولٹیج کم ہے بہر 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 شکریہ بھائی دھوم کے تجھی آپ کی قوتہ ہے سننے کون کہے گا کہ آپ بڑے ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ جوانی میں ماشاءاللہ مطلب آپ نے کافی باقی سے بل جاگا فضل بلکل 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 آپ کافی کمال کے رہے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے تو دھوم کے تجھی ہمیں سنا رہے تھے کہ وولٹیج لوڈ جاتا ہے اور وولٹیج کم ہے لیکن ہمارے ہاں جو قوتہوں کا لوڈ ہے وہ کافی کمال کا ہے اور اس کا وولٹیج اتنا ہے کہ سارے دیش میں روشنی کر سکتا ہے سارے دیش میں الک جگہ سکتا ہے اور جب سارے دیش میں ہوتی ہے روشنی اس قوتہ کی اس سہیتے کی اس عدب کی تو آپ بڑے پرسند ہوتے ہیں اور اس روشنی میں اٹھاتے ہیں کلم لکھتے ہیں مجھے خط کرتے ہیں ایمیل آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے نا یہ ایمیل آئی ڈی آ رہا ہے آپ کے سکین پر ایک ایڈرس بھی آ رہا ہے اس پر لکھیے خط ایک سنجیو کمار صاحب ہے معاف کیجئے گا سنجیو کمار صاحب سویس پیش کرتا ہے اور آپ جس پہ خوبیت اسے پیش کر رہے ہیں اس کے لیے بہت خوب ہم نے ٹی وی کے اتیاس میں شاید ہی ایسا کوئی پروگرام دیکھا ہو جہاں پر اتنی باری کی اتنی خوبصورتی سے ہماری سنسکرٹی کو کہا جاتا ہو تینکیو سو بیری مچ تنجیو جی اور ٹی وی کے اتیاس میں ہم ایک کام اور کرتے ہیں ٹیلیویجن تو اس دیش کے کروڑوں درشک دیکھتے ہیں لیکن کوئی کارکرام درشکوں تک پہنچتا نہیں ہے ان سے بات کرنے کے لئے لیکن ہم وہ بھی کرتے ہیں ہمارے ٹیلیفون بھئی آیا وہ کسی کے بھی گھر جاتے ہیں اور گھنٹی گھنگنا دیتے ہیں تو آج کے ہمارے جو شروطہ ہیں درشک ہیں جن کے گھر ٹیلیفون بھئی آنے جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ انچومان جبلپور میں رہتے ہیں تو ٹیلیفون بھئی آجرہ انچومان سے بات کرائیے ہلو ہاں انچومان جی میں شہلیش لڑھا بول رہا ہوں بہت خوب سے کیا حال ہے آپ کے کیا کرتے ہیں آپ جبلپور میں آپ کی آواز اس وقت سارا ملک سن رہا ہے کچھ کہنا چاہیں گے آپ کیا بات ہے بہت بڑی آنجومان آپ دیش کے لیے سوچتے ہیں اور آپ جیسی یوہ پیڑی اگر دیش کے لیے سوچیں گے تو پھر اس دیش کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ نے بھشتہ چار کے ورود جو آندولن کھڑا ہوا ہے اس کا سمرتن کیا ہم آپ کا سواجت کرتے ہیں اور ہم آپ کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں آپ نے ہم سے بات کیستی اور آپ بھی جو اس وقت میں نے سن رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بات کروں تو پھر دیر کس بات کی ہے لکھ بھیجیے اپنا نمبر ہو سکتا ہے ٹیلی فن بھائیہ اگلی بار آپ کے گھر میں ہو لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت دیش میں گھر میں بیٹھنے کی ستھتی شاید نہیں ہے باہر نکلئے سوال کیجئے باہر نکلئے آواز اٹھائیے وہ یہ ہے انگریزی میں ایک کہا جاتا ہے ایک کہاوت ہے کہ charity begins at home تو سب سے پہلے ایک کام کیجئے سوائیم سے وعدہ کیجئے کہ آپ بھرشتا چار نہیں کریں گے انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن تین انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں جب اب ایک انگلی اٹھاتے ہیں رشوت لینے والا جتنا بڑا پاپی ہے دینے والا اتنا ہی ہیں اگر بھرشتا چار آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی ہی اتنے بڑے دوشی ہیں جتنا دوشی ہم اس دیش کے نیتاؤں کو بتا رہے ہیں سوائیم کا پہشتا چار ختم کیجئے دیش کا پہشتا چار اپنے آپ ختم ہو جائے گا پھر ہم کہیں گے بہت خوب